حسینیات حسینیات یزیدیات یزیدیات اہلِ بیعتِ دشمنتِ الانات برائی خوشنو دیئے بحمد و اہلِ بیعتِ محمد بلانتر سلام وقت بسکر عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ و کفا و سلام على عبادِ اللَّذِينَ اصطفاء خصوصاً على اشرفِ الانبیاءِ والمرسلین وعلى اہلِ بیتِ دشمنتِ تیبینَ التاہرینَ المعصومینَ المظلومین و لعنت اللہِ على آدائِہِمْ اجمعین يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّكَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِرْرَبِّكَ فِي خُمِ غَدِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ مَنْ كُمْتُو بَلِيُّهُ فَعَلِيٌّ وَلِيُّهُ وَالْأَمِيرُ اللَّهُمْ مَرْزُقْنَا فِي الدُّنْيَا زِيَارَةَ الْحُسَيْنِ وَالْآخِرَةِ شَفَاطِ الْحُسَيْنِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيمِ فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَ عَلِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَكُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَا کُلْ كَفَابِ اللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُونَ وَمَنْ عِنْدَهُ إِلْمُ الْكِتَابِ صدق اللہ العلی العظيم ملکِ بَوَازِ بُلَندِ صَلَوَانِ بانیان کی سعداد کی میند کوشش خلوص الہ والعالمین ذکر قصد کا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما فرشیادہ پہ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں سب کی نیک تمناوں کو الہ والعالمین ذکر قصد کا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما بالخصوص پارچنار کے مومنین شیعوں کا جو قتل عام ہو رہا ہے الہ والعالمین ذکر قصد کا ان کی حفاظت فرما جہاں جہاں بھی ازاداری ہو رہی ہے الہ والعالمین ہر ازادار کی حفاظت فرما الہ والعالمین مسلمانوں کو آپس میں محبت اتفاق اور اتحاد عطا فرما الہ والعالمین ہمارے دلوں میں جنابِ امیر علیہ السلام کی ولایت کو وضیعت فرما الہ والعالمین قبر کی پہلی رات ہو جنابِ امیر علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما الہ والعالمین محشر کی پہلی گھڑی ہو جنابِ حسین بادشاہ کی شفاعت نصیب فرما کوئی مومن بیمار ہے الہ والعالمین صدقہ سیدِ سجاد کی بیماری کا اسے شفاہِ کلی عطا فرما ہمارے وارث ولی العاصر بقیت اللہ العظم سرکارِ امامِ زمانہ کا جلد ظہور فرما آپ نے اپنی حجات کو سامنے رکھیں سہارا درود کلیں ملکِ باوازِ بلند سلوہ اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام قرآنِ مجید فرقانِ حمید سے آیتِ مقدسہ سورہِ راد کی آخری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے مولا امام حسین پاک کا زندہ موجزہ چودہ سدیاں ہو گئی ہیں مجلسِ امامِ حسین ہو رہی ہے کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ مجلس حسین کی ہوتی ہے پڑا قرآن جاتا ہے اللہ آپ کو سلامت کبھی آپ نے غور کیا ہے دیکھیں میں آیا ہوں جو میں نے آیت پڑی ہے وہ کوئی اور عالمِ دین آئیں گے وہ نہیں پڑیں گے قرآن کی آیتیں ہیں چھ ہزار چھ سو چھ آسٹھ آیات یکم محرم سے لے کر عزداری حسین ہو رہی ہے حسین پاک کی مجلس ہو رہی ہے آپ غور کریں مجلس حسین کی ہے پڑا قرآن جا رہا ہے لیکن میں اپنے عقیدے کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مجلس حسین کی ہو رہی ہے پڑا قرآن جا رہا ہے کیوں پڑا قرآن جا رہا ہے اس لیے کہ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی سانسوں میں بڑھ رہی ہے صحابت حسین کی بازار کے حجوم سے کہہ دو چپ رہو قرآن بھی کر رہا ہے تلاوت حسین قرآن بھی کر رہا ہے تلاوت حسین کی بازار کے حجوم سے کہہ دو چپ رہو قرآن بھی کر رہا ہے تلاوت حسین کی یہ تو حسین ہے نا آ میں تجھے حسین کے نانا کا تعرف کراؤ کائنات میں سید الانبیاء خدا کی قسم لوگ اتراز کرتے ہیں کہ شیعہ ممبر پہ رسول نہیں پڑا جاتا ہے نا اتراز آج میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ علی و علی اللہ پڑھنے والوں کا عقیدہ رسالت کیا ہے عقیدہ رسالت کیا ہے یہ الزام ہے خدا کی عزت کی قسم زنانِ مصر نے جس یوسف کو دیکھ کر چاند جیسے یوسف کو دیکھ کر زنانِ مصر نے انگلیاں کاٹی تھی اس کا مقصد ہے جس کو دیکھ کر زنانِ مصر انگلیاں کاٹیں انہیں یوسف کہتا ہے اور جس کی انگلی کو دیکھ کر چاند ٹکڑے ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں اللہ آپ کو سلام جس کی انگلی کو دیکھ کر چاند دو ٹکڑے ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں اسے رسول کہتے ہیں قرآن میں اللہ نے آواز دی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَا اللہ کہتا ہے میرے حبیب یہ کافر آپ کو کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں اس کا مقصد ہے کہ کافر کون ہے جو رسول کو نہ مانے قرآن ہے بھائی قرآن دیواروں پہ لکھنے سے کوئی کافر نہیں بنتا دیواروں پہ لکھا ہوا مٹ جاتا ہے قرآن میں لکھا ہوا مٹتا نہیں یہ قرآن ہے کافر کہتے ہیں کافر اور کہتے رہیں گے وَيَقُولُ الَّذِينَا یہ مزارے کا سیگا ہے کوئی اگر عربی گرہمر جانتا ہے تو اس بات کو خوب سمجھے گا مزارے میں دو زمانے پائے جاتے ایک حال ایک مستقبل کسی نے رسول کا انکار کیا تھا اللہ نے آیت بھی دی اللہ نے کہا یہ کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ تو اللہ کا رسول نہیں کافر کہتے ہیں بھائی میرے میں نے تو پورے قرآن میں صرف دو کافر پڑیں بسم اللہ کی بات سے لے گئے وَنَّاسْ کی سین تک اس حسین پاک کے ممبر پہ کھڑا ہوں قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں کیوں قسمیں اٹھاتے ہو حسین کے ممبر سے بڑی کوئی قسم ہے بندوں کو راضی کرنے کے لئے جو مجلس حسین پڑھتا ہے اس کا آلِ محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بندوں کو راضی نہ کر اللہ اور چودہ کو راضی کر بندوں کو راضی نہ کر اس ممبر پہ آلِ اتنا بڑا مقدس ممبر جہاں پہ قرآن پڑا جا رہا ہے اور اٹھار اٹھارا قسمیں کھاتے ہیں تو خیال کرو یا کیا کر رہے ہو کہاں لے کے جا رہے ہو کون کو یہ حسین پاک کا ممبر یہ خود قسم ہے یہاں پہ قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں میں حافظ قرآن سیزادہ ہوں میں اس حسین پاک کے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں جاؤ مجھے میں چیلنج کر رہا ہوں بسم اللہ کی بات سے لے کے ونناس کی سین تک قرآن میں صرف دو کافر ہیں ایک وہ ہے جس نے رسول کا داریکٹ انکار کیا دوسرے وہ ہیں جنہوں نے رسول کا کلمہ پڑھ کے رسالت میں شک کیا دو ہی کافر صرف دو کافر ہیں دو کافر تیسرا کافر نہیں ہے ایک وہ ہے جس نے رسول کا انکار کیا اور دوسرا وہ ہے جس نے کلمہ پڑھ کے نبوت میں شک کیا ہم نے کن کو مانا ہے ہم نے بارہ اماموں کا مانا ہے نا فخر سے کہہ رہا ہوں سینہ چوڑا کر کے کہہ رہا ہوں تم بھی اپنا سینہ چوڑا کرو جا مجھے بارہ اماموں میں ایک بھی امام ایسا دکھا جس نے نبوت میں شک کیا ہو ہمیں فخر ہے ہمیں فخر ہے بارہ اماموں میں ایک امام ایسا ہے ایک امام ایسا ہے جس نے رسالت کی گواہی دی ہے اللہ کہتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَا میرے حبیب یہ کافر کہتے ہیں کہ تُو اللہ کا رسول نہیں میرے حبیب پرشان نہیں ہونا رسالت تجھے انہوں نے تھوڑی دی ہے آئے 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 رسالت انہوں نے تھوڑی دی ہے یہ کیا جانے رسالت کیا ہے رسالت میں نے دی ہے اگر یہ تیری رسالت کا انکار کرتے ہیں تو اللہ کہہ سکتا تھا نا ان کے سامنے قرآن رکھ ان کے سامنے آیتیں پڑ ان کے سامنے نمازیں پڑ ان کے سامنے سجدہ کر ان کے سامنے بیت اللہ کر ان کے سامنے توحید بیان کر اللہ جانے اللہ کا کیا انداز کلام ہے لاریب کلام ہے رب کائنات کی قسم آ میں تجھے بتاؤ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نمازیں پر اللہ نے نہیں کہا قرآن کی تلاوت کر اللہ نے کہا اگر یہ رسالت کا انکار کرتے ہیں انہیں کہہ دے کہ میری رسالت کے لئے یا اللہ کافی ہے یا علی کافی ہے میری رسالت کے لئے یا اللہ کافی ہے یا علی کافی ہے توجہ فرمارے ہیں جنہاں یعنی رسالت کی بات ہو رہی ہے رسالت کی بات تو نے اپنے مولویوں سے سنا ہے ہم سے سن ہم تجھے بتائیں کہ رسول کون ہوتا ہے رسول کون ہوتا ہے رسول وہ نہیں جو چالیس سال کے بعد اعلان نبوبت کرے رسول وہ نہیں جو چالیس سال تک جسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں یہ جتنی باتیں ہیں یہ تمہاری کتابوں میں ہیں علی جن و علی اللہ پرنے والوں کی نائی چالیس سال کے بعد رسول نے نبوبت کا اعلان کیا یہ کن کی کتابوں میں ہیں یقین کی کتاب مجھے ایک علی جن و علی اللہ پڑھنے والا اس کی کتاب دکھا ایک کتاب دکھا میں ممبر پہ کھنا ہوں ممبر پہ سیدزادہ ہوں آج کے بعد مجلس نہیں پڑھوں گا ایک کتاب دکھا ہے ایک کتاب اس لیے کہ یہ قرآن ہے آل محمد قرآن ہے آل محمد وہ ہیں جنہوں نے رسالت کی گواہی دی گواہی نہ ہو تو دعوی ختم ہو جاتا ہے گواہی نہ ہو دعوی ختم ہو جاتا ہے وَمَنِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ اللہ کہتا ہے میرے رسول انہیں بتا دے یہ کافر تجھے کہتے ہیں نا تو رسول نہیں انہیں کہتے ہیں تیری رسالت کے لیے ایک اللہ گواہ ہے دوسرا وہ ہے جس کے پاس کتاب کا کول علم ہے یہ قرآن ہے قرآن جس کے پاس کتاب کا کول علم ہے اب تفسیر روح المعانی اہل سنت کی سب سے بڑی تفسیر عربی کے اندر چھپی ہوئی ہے جاؤ لہور میں جا کے خریدو علماء اہل سنت کے سامنے رکھو اس نے اپنی کتاب اپنی تفسیر کے اندر تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو اللہ نے کہا ہے نا میرے حبیب انہیں کہہ دے کہ تیری رسالت کے لیے ایک اللہ گواہ ہے دوسرا وہ ہے جس کے پاس کتاب کا کول علم ہے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کتاب کتاب کا کول علم جو ہے نا کتاب کا کول علم اس سے مراد ابو طالب کا بیٹا علی ہے یہ اہل سنت لکھ رہا ہے اہل سنت اپنی تفسیر کے اندر لکھ رہا ہے وہ میرے مسلمان بھائی ہو کہاں بیٹھے ہو یہ اہل سنت لکھ رہا ہے ایک مولوی نا بڑا ترخص ہے آکھ کرنا گا جی تسی بڑیاں گلہ کر دے ہو تو نبی توباد جڑے نے چوتھا نمبر علی دا پرشان نہیں ہونا میں اتنا یقین جڑے میں اتنا پیارا جواب دیتا ہے نا انہوں پو ماں وچ جڑے ہیں نا پسینہ آگے سامان پادرین دے سارے ہیں نا آئے نا پسینہ پو ماں وچ انہوں پسینہ آیا سون دے رہا میں نے کہا جی کیسے کہ نے کہا جی پہلا وہ دوسرا وہ تیسرا وہ چوتھے علی ہیں میں کہا مولانا صاحب محبت کی بات کریں ابھی میں نے آپ سے بات کرنی ہے آپ نے علی کو جوتھا بھی نہیں ماننا پتہ نہیں کہاں بیٹھتے ہو پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو میں نے کہا مولانا صاحب مجھے یہ بتائیں قرآن کو مانتے ہو بلکل جی لاریب کلام ہے میں نے کہا قرآن صاحب نہیں رکھو قرآن آ گیا میں نے کہا مولانا صاحب مجھے صرف یہ بتائیں آسمانی کتابیں کتنی انترہیا تھا نہیں سی آسکتا ہے قرآن سامنے سی تو دو بھی نہیں آسکتا قرآن سامنے کہاں لگا جی چار ہیں میں نے کہا مولانا صاحب جو چار کتابیں ہیں مجھے گلے کہاں لگا جی پہلی تورات دوسری سبور تیسری انجیل چوتھی قرآن پتہ نہیں کدھر کی ہوئی اچھانا رہا ہے دوری تو میں ہاتھ آگے ہے دوری میں نے کہا مولانا مولانا میری بات سن جو ہوتا ہے قرآن ابھی تُو نے کہا ہے جو ہوتا ہے قرآن اب مجھے ایمان سے بتاؤ قرآن کے ہوتے ہوئے جو پہلی تین کتابیں ہیں ان پہ عمل کرنا حرام میں غلط آکھا ہے ابھی قرآن دے ہوتے ہیں ترہی کتابیں جیڑی ہیں اونہ تعمل کرنا حرام جو میں کہاں نا انہیں کہے غلط صحیح یہ قانون دی گلے تیسری دلیل بھی بڑی پخت ہے تیسری دلیل بھی بڑی پخت ہے تیسری دلیل بھی بڑی سب دس ہو تیسری سردیاں آیاں مولوی صاحب کو جواب نہیں بنیا آہ میں تجھے بتاؤں نبوت کیا ہے رسالت کیا ہے نبوت کیا ہے رسالت کیا ہے اور ہمارا عقیدہ نبوت کیا ہے اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے رسول فرماتے ہیں آمنہ کے لال حسنین کے نانا جناب سیدہ تیبہ تاہرہ راکیہ ساجدہ جناب سیدہ کے بابا فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو بنایا آئے 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 توجہ 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 میراج ہوگی کوئی بندہ زمین پہ نہیں بیٹھے گا خدا کی قسم میں نبوت بتانے لگاؤں رسالت بتانے لگاؤں علی جنوری اللہ پڑھنے والوں کا عقیدہ بتانے لگاؤں اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا ہے اب یہ اصول ہے یہ قانون ہے جو اول ہوگا وہ آلہ ہوگا جو آلہ ہوگا وہ عرفہ ہوگا جو عرفہ ہوگا وہ بلند و بالہ ہوگا جو بلند و بالہ ہوگا وہ مقصود کائنات ہوگا جو مقصود کائنات ہوگا سبب تخلی کی آدم ہوگا جو سبب تخلی کی آدم ہوگا وہ عقل ابل ہوگا جو عقل ابل ہوگا وہ روح ابل ہوگا جو روح ابل ہوگا وہ تجین ابل ہوگا جو تجین ابل ہوگا وہ تجلی ابل ہوگا جو تجلی ابل ہوگا وہ یاسین ہوگا جو یاسین ہوگا وہ تاہا ہوگا جو تاہا ہوگا وہ مضمل ہوگا جو مضمل ہوگا وہ متصر ہوگا جو متصر ہوگا وہ شاہد ہوگا جو شاہد ہوگا وہ مشعود ہوگا جو مشعود ہوگا وہ تاہر ہوگا جو تاہر ہوگا وہ متاہر ہوگا جو متاہر ہوگا وہ صادق ہوگا جو صادق ہوگا وہ مصدق ہوگا جو مصدق ہوگا زینت بزم انبیاء ہوگا جو زینت بزم انبیاء ہوگا وہ احمد مطبا ہوگا جو احمدِ مطبہ ہوگا وہ حسنین کا نانا محمد ہوگا وَمَانْ اِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ دوسرا گواہ وہ ہے جس کے پاس کتاب کہاں کول علم ہے کول علم تھوڑا نہیں اچھا ہم میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں جس کے پاس تھوڑا ہے دربار لگا ہوا ہے جنابِ سلیمان کا میں مجلس میں پڑھتا ہی قرآن ہوں جنابِ سلیمان کا دربار لگا ہوا ہے جنابِ سلیمان نے جنات سے کہا کوئی ہے ملکہِ بلکیس کا تخت میرے پاس لائے جن کھڑا ہوا قَالَ اِفْرِيْتُم مِّنَ الْجِنِّ اَنَا آتِي كَبْهِ قَبْلَ جن کھڑا ہوا جن نے کہا میں لا سکتا ہوں کہ کتنی دیر میں کہ مجلس برخواست ہونے سے پہلے پہلے اور میں بیٹھ جا مجھے جلدی چاہیے میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے ویڈیو بن رہی ہے میں اپنے لفظوں کا زامن ہوں قرآن کی آیت ہے کہا جاتا ہے جی قرآن نہیں پڑھتے تو بیٹا آ مجلس امام حسین میں آ تو تجھے پتا چلے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں چونکہ مجلس تو قرآن سے جدا ہی نہیں مجلس قرآن سے جدا نہیں قرآن مجلس سے جدا نہیں یہ پروپیگنڈا ہے جیسے پھلایا گیا تھا ماذا اللہ علی محمد نماز نہیں پڑھتے یہ ایسے ہی پروپیگنڈا ہے یزیدی بنو امیہ کا ٹکڑوں پر پلنے والوں کا جو چودہ سجیوں سے عملہ کر رہے ہیں قرآن نہیں پڑھتے جی مجلس میں بیٹھ تجھے میں بتاؤں جب اس جن نے کہا کہ میں لا سکتا ہوں پھر میں بیٹھ جا مجھے جلدی چاہیے پھر کہا قَالَ الَّذِي إِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ اَنَا آتِي كَبْهِ قَبْلَ حَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ تَرْفُقْ آصف بن برخیہ کڑا ہوا جناب سلمان کا خالہ ذات آصف بن برخیہ نبی نہیں نبی نہیں آصف بن برخیہ نبی نہیں جناب سلمان کی بارگاہ میں بیٹھنے والا آصف بن برخیہ اس نے کہا میں لا سکتا ہوں کہا کتنی دیر میں ہائے 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 کتاب کا تھوڑا سا علم ہے کل علم نہیں اور سمجھو 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 کتاب کا تھوڑا سا علم جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے سلمان کے دربار میں کہتا ہے ملکہِ بلکیس کا تخت میں لا سکتا ہوں جب کہا ملکہِ بلکیس کا تخت میں لا سکتا ہوں کہا کتنی دیر میں کہا دیر کی بات کرتے ہو آنکھیں بند کرو آنکھیں کھولو تخت سامنے ہوگا آنکھیں بند کرو آنکھیں کھولو تخت سامنے ہوگا خدا تمہیں ہدایت دے میں سیزادہ ہو کے دونوں ہاتھ جوڑ رہا ہوں اللہ تمہیں ہدایت دے مجھے ایمان سے بتا کہ جب آصف بن برخیہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا علم ہے جس کے پاس کتاب کا تھوڑا علم ہے وہ ملکہِ بلکیس کا تخت آخ جپکنے سے پہلے لا رہا ہے محبت کے ساتھ تاثب سے ہٹ کے درہا اتنا سوچ جس کے پاس کتاب کا کول علم ہے جس کے پاس کتاب کا کول علم ہے ہوگی بات جس کے پاس کتاب کا کول علم ہے اب آ ذرا اللہ نے جنابِ آدم سے لے کے جنابِ عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی کو علم میں سے کچھ نہ کچھ دیا علم میں سے کچھ نہ کچھ دیا سارا نہیں قرآن میں کیا کروں آپ قرآن کھولیں یہاں سے مجھے پکڑے یہاں سے پڑے کیونکہ میں نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے مجھے کوئی ایک آئے دکھا دیا اللہ نے کسی نبی کو آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نبی کو سب کچھ دیا ہو کچھ کچھ دیا کچھ کچھ دیا آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبیوں کو اللہ نے کچھ کچھ دیا آم میرے مسلمان بھائی حسین کے ممبر پہ کھڑا ہوں آفزِ قرآن ہوں سیزادہ ہوں میدان میں آ کے بات کر آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبیوں کو اللہ نے کچھ کچھ دیا علی کو سب کچھ دیا حسین کے ممبر پہ کچھ دیا ممبر پہ کچھ دیا ممبر پہ کچھ دیا ممبر پہ کچھ دیا کوئی مسئلہ نہیں بانیاں من بھلایا ہے تو میں آیا اے مزاج اپنے جن سیٹ کرو میں کوئی قومنو دیر نہ آیا کوئی لینا چاہدے ہو بولو لینا چاہدے ہو نہیں نہیں ایک منہ ایک منہ تُسی اگر چاہدے ہو پہ ٹھیک ہے میں جا ہوا ہوں تو میں اللہ دے والے ایک کوئی طریقہ کار نہیں ایک کمال کرتے ہیں آپ آپ کو پتی نہیں قوم کہاں پہ جا رہی ہے اور میں کیا دے رہا ہوں اللہ نے نبیوں کو کچھ کچھ دیا علی کو سب کچھ دیا اب جسے سب کچھ ملا ہے اس کا مزاج بتا دوں ایک سائل آیا یا علی روٹی جائے کا کمبر روٹی دو یا علی روٹی جو ہے دسترخان میں کا دسترخان دے دو یا علی دسترخان اونٹ پہ فرمایا اونٹ دے دو یا علی اونٹ کتار میں فرمایا کتار دے کتار دے میں ایک منت کروں گا علماء کی قدر کرو خدا کی قسم فیدے میں روگے علماء کی قدر کرو امام حسین پاک کے ذکر کو ذکر سمجھو ذاکر نہ سنو ذکر سنو ذکر سنو کیا ہو رہا ہے یہ چیزیں چھوڑ دے کوئی آ رہا ہے کوئی آ رہا ہے کوئی آ رہا ہے کوئی آ رہا ہے میں اس ممبر بے کھڑے ہوکے میں نے کہا قسمیں میں نے نہیں کھانی مجھے کوئی دور دنی قسم کھانی گی میں ممبر پر کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ اس مجلس حسین کو عقیدت سے آکے بیٹھتا ہے اس سے بڑی مقبول عبادت ہے ہی کوئی نہیں ہے ہی کوئی نہیں اس سے بڑی کوئی مقبول عبادت نہیں چونکہ امام حسین پا کی مجلس میں توحید بھی ملتی ہے نبوت بھی ملتی ہے عدل بھی ملتا ہے امامت بھی ملتی ہے فرو بھی ملتا ہے دین بھی ملتا ہے قرآن بھی ملتا ہے جنت بھی ملتی ہے وجہ فرما رہے ہیں جنہا جی میں نے کیا کہا یہ سب کچھ مزاج والے ہیں سب کچھ مزاج والے ہیں جنت میں ایک درخت ہوگا ایک درخت شجرِ طوبہ کیا نام ہے اس درخت کا شجرِ طوبہ دعا مانگیں اللہ اس درخت کے نیچے ہم مجلسِ حسین سنیں شجرِ طوبہ علی کا مزاج سمجھ گئے جس علی نے دنیا میں رہ کے مانگنے والے کو سب کچھ دے دیا سب کچھ دے دیا مانگی روٹی تھی سب کچھ دے دیا کل قیامت کے دن معاشر کے دن اسی علی کے سامنے ہم ہوں گے جسے اللہ نے سب کچھ دیا ہے سب کچھ دیا ہے سب کچھ دیا ہے ہم کہیں گے یا علی اس درخت کا جو جنت میں لگا ہوا ہے اس کا ایک پتہ دے دے جنابِ علی کہیں گے کمبار اس درخت کا پتہ دے دو یا علی وہ درخت کے ساتھ ہیں فرما جنہ دے دو اللہ آپ کو سلامت رکھیں علی بادشاہ نے کہا انہیں جنہ دے دو مسلمان دکھی صرف اس بات کا ہوئے 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 مان لیتا مسلمان رسالت کو بیٹیاں علی کی جنگلوں کا سفر نہ کر دی وارے مسلمان اٹھائیس رجب کو مولا حسین بادشاہ اپنے نانا محمد کی قبر پہ آئے سلام کیا جنابِ آلیہ نہیں آئی کربلا کے بعد حسین نہیں آئے جنابِ آلیہ آئی کیسے آئی بتلا دوں بلا تشبیح مولا حسین کا تیروں سے تار تار کرتا زخموں والا کرتا دردوں کی ماں ام المصائب جس کے مسائب سننے کے لیے محمد کی بیٹی کو پرسہ دینے کے لیے سارے بیٹے ہونا صرف ایک جملہ آنکھوں کا وضو ہو جائے دردوں کی ماں ام المصائب نے حسین کا تیروں سے تار تار کرتا نانا محمد کی قبر پہ رکھ کے کہا نانا یہ حسین کا کرتا ہے نانا صرف بتانے آئی ہوں حسین کے زخم تھوڑے ہیں میرے زخم زیادہ عجرکو ملاللہ عجرکو ملاللہ نانا میرے زخم زیادہ ہے قبر محمد سے آواز آئی قبر محمد سے آواز آئی بیٹی زینب تیرا شکریہ تُو نے اسلام بچایا بیٹی زینب تیرا شکریہ تُو نے قرآن بچایا بیٹی زینب تیرا شکریہ تُو نے میری شریعت بچائی اس کے بعد نبی پاک کی آواز آئی بیٹی مجھے صرف اتنا بتا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پہ آئی آلیہ کہتی ہے نانا اگر بتا دوں برداشت کر لوگے کہا میں برداشت کر لوں گا کہا نانا دس محرم کا دن تھا اکبر کے سینے سے برچھی بڑی مصیبت کاسم کے ٹکڑے بڑی مصیبت نانا بھئیہ کیوں ضربے لگتی رہی بڑی مصیبت اب باز کے بازو کلم ہو گئے بڑی مصیبت لیکن سب سے بڑی مصیبت نانا جب شام غریبہ میں میں خیمے میں تھی میرے سر پہ چادر تھی شمر کمینہ لمبا نیزہ لے کے آیا اس نے نیزے سے چادر چھینی چادر کو لے کر اب باز کے لاشے پہ گیا اب باز کے لاشے پہ چادر ڈال کے کہتا ہے یہی ہے نا چادر جس کا تُو محافظ تھا اب باز کا لاشہ ترپا کہاکہ زادی میری مجموری آکہ زادی میری مجموری مجموری